اگر کچھ کوئی یعنی خاندان توڑ دیا گئے کسی خاندان کا سربراہ اٹھا لیا گیا کسی کا نوجوان اٹھا لیا گیا یہ ایک انسانی حقوق کے خلاف عرضی ہے نا اور یہ یعنی حقوق حقوق العباد میں آتا ہے تو اس کو آپ نے کبھی مضمت بھی نہیں کی آپ نے اس عمل کی دیکھیں ہم ہمارے تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ ہم مضمت نہیں کرتے پوزیٹیب بات کرتے ہیں نیکٹیب بات نہیں کرتے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ انسانی حقوق کی خلاف عرضی کی مضمت کیوں نہیں کرتے یہ فرمایا کہ تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ ہم مضمت نہیں کرتے ہم پوزیٹو بیان کرتے ہیں نگٹو نہیں بیان کرتے اور اچھائی اتنی بیان کریں کہ برائی اس میں دب جائے یہ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ محترم نے تبلیغ کا اصول بتایا ظاہر ہے اس کا کوئی ماخذ اس کی کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ دو باتیں مختلف آجات میں فرمائی ہیں ایک نہیں ان المنکر اور ایک عمر بالمحروف اچھائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے برائی کو طاقت سے روک دیا اور اگر طاقت سے نہیں روک سکا تو زبان سے اس کی مضمت کر دی منع کر دیا اور ورنہ دل سے برا جانے ایسا بھی نہیں تو وہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ دل سے برا جاننا ہے ظاہر ہے کہ اس میں امت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اس امت کی صفت کیا ہے یہ کہ یہ امت اچھائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے تو اچھائی کی جو ہے تحسین کرنا اچھا کہنا اور برائی کو برا کہنا اس کی مضمت کرنا یہ فرائض دینی میں ہے اور تبلیغ کے معنی ہی آتے ہیں پہنچانے کے یعنی دین پہنچانے کے اور دین کا خلاصہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے پسند کیا ہے اس کا حکم دیا جائے اسے پھیلائے جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اللہ نے منع کیا ہے اس سے روکا جائے تو برائی کی مضمت کرنا ایمان کے جو ہے فرائض میں ہے اور تبلیغ کے ذمہ داریوں میں ہے اس واسطے یہ کہنا کہ تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ مضمت ہم نہیں کرتے ظاہر ہے کہ یہ بغیر کسی حوالے کے بغیر کسی سنت کے بغیر کسی ماخص کے بعد کہی گئی ہے اور ہم سب رجوع کرتے ہیں قرآن کریم کی طرف سنتِ نبوی کی طرف صحابہ اور صلفِ صالحین کی زندگی کی طرف اس میں ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کے طور پر کچھ اشخاص کسی کی تربیت کر رہے ہوں تربیت کے دوران کسی برائی کو وقتی طور پر اس نیت سے گوارہ کر لینا کہ رفتہ رفتہ اس کی اسے ہم چھڑائیں گے اور اس کی برائی اس کے دل میں بیٹھائیں گے تو تربیت کا انداز الگ ہے لیکن تبلیغ اور امر بالمعروف اور نحیہ نل منکر یہ ضروری ہے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیادی جو برائی دیکھے تو وہ اپنی طاقت سے اس کا خاتمہ کر دے بدل دے اگر اس پہ یہ بھی نہ کر سکتے تو زبان سے یعنی مضمت کرنا برائی کی زبان سے یہ تو ضروری ہے اور خاص طور پہ ان حکمرانوں سے جن سے تعلقات ہیں ان کے برے کاموں اور برے فیصلوں جو شریعت کے خلاف ہوں اور آواز اٹھائی جائے تو ان کی مضمت کرنا جو حالات اور قرآنی فرامین کے مطابق ایک دائی کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے کسی کو برا نہیں کہتے اچھائی کو بیان کرتے ہیں اچھائی کو اتنا بیان کریں کہ برائی اس میں دب جائیں ٹین